اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مہترم ناظرین و سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حقوق و فرائض السیریز میں آپ تمام کا استقبال ہیں بات چل رہی تھی مسلمانوں کے عام حقوق کے سلسلے میں پچھلے دروس میں چند بنیادی معاشرتی حقوق کا میں نے ذکر کیا تھا انہی حقوق میں سے ایک اہم حق جو ہے جب ایک مسلمان کو چھیک آئے تو اس کا جواب دیا جائے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہترین تعلیمات دی ہیں ان میں سے ایک اہم معاشرتی حق اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ اگر کسی کو چھیک آئے تو ہم اس کا جواب دیں کیسے دیں اس کا کیا طریقہ ہوگا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رہنوائی بھی کی ہیں اس کے کچھ آداب بھی کی طرف جو ہے اشارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو چھینک دیکھیں اللہ رب العالمین کی ایک عظیم نعمت ہے چھینکنا انسان کے لئے جو ہے جب انسان چھینکتا ہے اس کے ناک سے جو ہے ہوا خارج ہوتی ہے جس کے وجہ سے جو ہے وہ پورے جسم میں راحت محسوس کرتا ہے اگر چھینک کو انسان روک لیتا ہے ہم جانتے ہیں چھینک کو کبھی روک لیتا ہے چھینک نہیں آتی تو کتنی تکلیف ہوتی ہیں اور اگر چھینک انسان کو جو ہے صحیح وقت پر نہ آئے تو بڑی تکلیف جو ہے اس کو ہوتی ہیں تو چھینک کے سلسلے میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم یہ تعلیم دی ہیں اور چھینک کے بارے میں بہت ساری روایات ہیں صحیح بخاری میں ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ چھینک کو پسند کرتا ہے اور جماعی کو نہ پسند کرتا ہے صحیح بخاری کے الفاظ ہیں اور کہاں جب تم میں سے کسی کو چھینک آئیں تو الحمدللہ کہیں تو دوسرا مسلمان سن کر یہ رحم مکلہ کہیں کہ اللہ تم پر رحم فرمائیں اس حدیث میں یہ الفاظ ہیں اسی طرح دیگر روایتوں میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ اگر جب کسی کو چھینک آئے الحمدللہ اگر اس نے کہا ہے تو جواب میں دوسرے مسلمان کا حق بنتا ہے معاشرت حقوق میں شامل ہے کہ ہم الحمدللہ کے جواب میں رحم مکلہ کہیں اور دوسرے ایک روایت میں الفاظ آئے ہیں کہ جب یہ رحم مکلہ کہیں تو چھینکنے والا اس کے جواب میں یہ حدیقم اللہ و اس لحبالوکم کہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے اور تمہارے حال کی جو ہے اسلاح فرمائیں یہ جو ہے آداب ہمیں سکھائے گئے اسی طرح صحیح بخاری میں انس رضی اللہ تعالیٰ سے ایک حدیث وارد ہوئی ہے جس میں الفاظ ہیں کہ دو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے دو آدمیوں کو چھینک آئیں ان میں سے ایک کا جواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اور دوسرے کا جواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا تو جس کا جواب آپ نے نہیں دیا اس نے جب سوال کیا پوچھا کہ اللہ کے نبی نے آپ نے فلاں کا جواب دیا اور میرا جواب نہیں دیا تو اللہ کے نبی سعاصم نے کہا کہ جب اس کو چھیک آئی تو اس نے الحمدللہ کہا اور تم نے نہیں کہا تو اس روایت سے پتا چلتا ہے کہ اگر شینک جس کو آتی ہے اگر وہ الحمدللہ کہتا ہے اور ہمیں سنائی دیں تب ہی اس کا جواب دینا ہے اور اگر الحمدللہ کوئی نہیں کہتا ہے یا آہستہ بلکل اتنا آہستہ کہتا ہے کہ ہمیں نہ سنائی دیں تو اس کا جواب نہیں دیا جائے گا اور اسی طرح دیکھیں ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت مروی ہے سنن ابی دعوت میں اسی طرح سنن ترمیدی میں اس میں الفاظ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ہی کاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے موہ پر اپنا ہاتھ یا کپڑا رکھ لیتے ہیں اور اس کے ذریعے جو ہے ذریعے سے اپنی آواز ہلکی پست کرتے ہیں اور آج بھی جن حالہ سے ہم گزر رہے ہیں جو بیماری جو وبا پھیلی ہوئی ہے اس میں جو ہے دیکھئے کتنا لوگ احتیاط کر رہے ہیں چھینکنے میں بجے وہ اس کے خاص طریقے لوگ بتا رہے ہیں اس طرح چھینکا جائے اور اس طرح جو ہے نہ چھینکا جائے تو خاص طور سے انسان جو ہے مجلس میں ہوتا ہے مجلس کے عادہ بہت سارے عادہ بتائے گئے ان میں ایک عادب یہ ہے کہ انسان کو چھینک آئے تو اپنے ہاتھ مو ناک پر جو ہے ہاتھ رکھ لے یا کسی کپڑے کے ذریعے جو ہے چھینکنا چاہے کیونکہ اس سے دوسروں کو تکلیف بھی ہوتی ہیں اور اگر کوئی بیمار ہے ایسی بیماری جو متعددی ہو پھیلنے والی ہو کیسا کہ آج جو عبا پھیلی ہے تو اس میں خدشہ ہوتا ہے کہ کہیں دوسروں کو بیماری نہ لگے تو یہ عادب جو ہے اسلام نے ہمیں بتائے ہیں ان عادب کا ہمیں خیال رفنا چاہیے اسی طرح یہودیوں کی عادت تھی کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپاس آتے تھے ابو موسیٰ شریف رضی اللہ عنہ سے مروی روایت ہیں کہ یہودی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تکلیف کے ساتھ چھینکتے تھے اس امیت کے ساتھ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یرحم اللہ کہیں لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہدیکم اللہ ویس لہبالکم کے ذریعے ان کا جواب دیتے تھے اس سے پتا چلتا ہے کہ اگر کوئی غیر مسلمان ہیں یہودی ہیں نصرانی ہیں وہ چھینکتا ہیں تو اس کے جواب میں یہ رحمت اللہ ہمیں نہیں کہنا بلکہ ان کے لئے دعا دینا ان کو دعا دینا تو یہ چھینک کے آداب اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں یہ معاشرتی حقوق میں شامل ہیں کہ کسی مسلمان کو چھینک جب آتی ہیں اور الحمدللہ کہتا ہے تو اس کے جواب میں یہ رحمت اللہ ہمیں کہنا ہے یہ اس سے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کا لازمی تخوادہ ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جو بھی باتیں ہم نے سنی ہیں ان کو سمجھنے اور عمل کرنے کہ اللہ توفیق عطا فرمائے اسلام نے جو بھی معاشرتی حقوق بتائے ہیں ان تمام حقوق کی مکمل رعایت کرنے کی اور ان حقوق کو کما حقہ جو ہے ادا کرنے کہ اللہ توفیق و سعادت نصف فرمائے آمین سم آمین وما علینا اللہ البلاغ المبین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ یہاں ڈیونیی باتیں ہمیں موسیقی